آج ہم پڑھیں گے تی لیمفو سائٹس کے بارے میں لیمفو سائٹس جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کا ہمارے دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے جو کیا ہے جو وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہے اور اس میں ہم دیکھیں اگر وائٹ بلڈ سیلز کی بات کریں تو وائٹ بلڈ سیلز کے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کٹیگرائز کر سکتے ہیں ٹو گروپس میں اور وہ گروپس کون سے ان میں سے فرس گروپ کی بات کریں تو وہ ہے فیگو سائٹس جو کیا کرتے ہیں جو فیگو سیٹک پروسس کرتے ہیں مطلب یہ کہ جو مایکرو آرگنزمز ہیں جو پیتھوجنز ہیں جو ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ ہیں ان کو انگلف کرتے ہیں نگل لیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دوسرے گروپ کی بات کریں تو وہ ہیں لیمفو سائٹس اور لیمفو سائٹس میں ہوتے ہیں ٹی لیمفو سائٹس اور بی لیمفو سائٹس یعنی تی سیلز اور بی سیلز کہا جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے ٹی سیلز مطلب یہ کہ ٹی لیمفو سائٹس کی تو ٹی لیمفو سائٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی سیلز ہیں اگر ان کی بات کی جائے کہ وہ اریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں تو ہماری بوڈی کے اندر جو بونز موجود ہیں اور بونز کے اندر کیا موجود ہے بون میرو جسے کہ کیا کہا جاتا ہے ہڈیوں کے اندر جو موجود گدا ہے وہاں پر ٹی سیلز اریجنیٹ ہوتے ہیں اور ایمبریونک دیولپمنٹ کے بعد ٹی سیلز مائکریٹ ہو جاتے ہیں تھائمس کلین کے پاس فردر پروسیسنگ کے لئے اور اگر تھائمس کلین کی بات کیجئے تو جسی ہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تھائمس کلین اس کی لوکیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ کے اوپر اور لنگز کے درمیان میں موجود ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بون میرو اور بون میرو کے اندر ٹی سیلز اریجنیٹ ہوتے ہیں اریجنیٹ ہونے کے بعد انہیں ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے تھائمس کلین کے پاس تاکہ فردر وہاں پر پروسیسنگ ہو اور یہ مچھور ہوتے ہیں تھائمس کلین میں اسی لئے انہیں کیا کہا گیا ہے ٹی سیلز یا ٹی لیمفوسائٹ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھور ہوتے ہیں تھائمس میں تو ٹی جو ہے وہ دیرائیف ہوا ہے تھائمس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جب یہ مچھور ہو جاتے ہیں تھائمس میں تھائمس کلین میں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں تھائمس کلین کو چھوڑ کے انٹر ہو جائیں گے بلڈ سٹریم میں اور سرکولیٹ کرتے ہوئے کہاں پر آتے ہیں لیمفوائٹ آرگنز کے پاس جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیمف نوٹ سپلین اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیا موجود ہیں لیمف نوٹ اب انہیں لیمف نوٹ کے پاس لے کے آیا جاتا ہے جہاں پر یہ فردر ملٹیپلائے کرتے ہیں ان کا نمبر انکریز کرتا ہے اور نمبر کب انکریز کرتا ہے جب کوئی اپروپریئٹ سٹیمولائے ہو اب اب اگر ہم بات کریں کہ اپروپریئٹ سٹیمولائے کیا ہوگا مطلب یہ کہ جب کوئی انٹیجن بوڈی میں انٹر ہو اور اگر انٹیجن کی بات کی جائے کہ انٹیجن کیا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وائرس بکٹیریا یا ڈیزیز کاؤزنگ ایجن مطلب یہ کہ کوئی ایسا ایجن جو بیماری کی وجہ بن سکتا ہو جب وہ بوڈی میں انٹر ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکٹ کرتا ہے ایزا سٹیمولس اور پھر ہمارا ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جب ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹی سلز جو کہاں بن رہے تھے بون محروب میں مچور ہوتے ہیں تھائمس میں اور فردر بلڈ سرکولیشن کے ذریعے سے انہیں پہنچایا جاتا ہے لیمفائیڈ آرگنز تک فردر اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹی سلز ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹو سب یونٹس میں اور وہ کون سے ہیں وہ ہیں سی دی فور اور سی دی ایٹ اب اگر ہم بات کریں کہ ہم انہیں سی دی فور اور سی دی ایٹ میں کس طرح سے ڈسٹنگوش کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈسٹنگوش ہے یہ کس بیس پہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان سلز کی سرفیس کے اوپر مطلب یہ کہ ان کی جو آوٹر سرفیس ہے وہاں پہ خاص قسم کی گلائکو پروٹینز ہیں اب یہ جو سپیشل ٹائپ کی خاص قسم کی گلائکو پروٹینز ہیں یا تو یہ سی دی فور ہوں گے یا سی دی ایٹ ہوں گے اس بیس کے اوپر ہم انہیں کٹیگرائز کرتے ہیں تو سب سیٹس میں اب اگر ہم اس میں سب سے پہلے بات کر لیں سی دی ایٹ سیلز کی تو سی دی ایٹی سیلز اپنے آپ کو بائن کرتے ہیں ان سیلز کے پاس جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپیٹوپ ہوں گے اور وہ اپیٹوپ جو ہیں وہ کس کا پارٹ ہوں گے کلاس ون ایم ایچ سی جسے کہ ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول یا ہسٹو کمپیٹیبلیٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے اس کے جو سیلز ہیں ان کے پاس خاص قسم کے مارکرز ہوتے ہیں جس کے وقت سے ریکنائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ باڈی کے اپنے سیلز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے تقریباً ہر سیل جو ہے اس کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں کلاس ون ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ انٹیجن کا کوئی پارٹ کوئی حصہ اٹیچ ہوا ہوگا جسے کہ اپیٹوپ کہا جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سی ڈی ایٹ ٹی سیلز ہیں وہ اپنے آپ کو بائن کر لیتے ہیں ان سیلز کے ساتھ اور سی ڈی ایٹ اگر ہم سیلز کی بات کریں کہ اس میں فردر ٹی سیلز کون کون سے آتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائٹو ٹاکزن ٹی سیلز اور اس کے علاوہ سپریسر ٹی سیلز آتے ہیں اب اگر ہم سیکنڈ سبزیٹ کی بات کریں جو کون سے ہیں جو سی ڈی فور ٹی سیلز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی ڈی فور ٹی سیلز ہیں وہ اپنے آپ کو ان سیلز کے ساتھ بائن کرتے ہیں جن کی سرفیس کے اوپر کلاس ٹو کی بات کریں کلاس ٹو ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول موجود ہیں اور ان کے پاس ساتھ میں کیا اٹیچ ہے اپیٹوپ اور اپیٹوپ کیا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیجن مولیکیول کا کوئی پارٹ کوئی حصہ ہے انٹیجن جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ کوئی بھی وائرس بکٹیریا کوئی بھی پیتوجن یا پھر ہم کہہیں کوئی بھی فورن پارٹیکل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے انٹیجن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ڈی فور ٹی سیلز بائن کرتا ہے کس کے ساتھ اپیٹوپ جو کس کا پارٹ ہیں جو کہ اٹیچ ہیں یا ہم کہہیں کہ کلاس ٹو ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول کے ساتھ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کلاس ٹو ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیولز جو ہیں وہ کن سلز کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو وہ خاص قسم کے سلز انہیں کہ انٹیجن پریزنٹنگ سلز کہا جاتا ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں یا پھر ہم کہیں گے کہ ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں کلاس ٹو ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیولز ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیولز جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سرفس کے اوپر موجود خاص قسم کی گلائک اور پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ورٹیبریٹ سیلز ہیں ہر ایک سیل کے اوپر موجود ہیں اب اگر ہم سی ڈی فور تی سیلز کی بات کریں کہ اس کے اندر کون سے والے سیلز ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہلپر ٹی سیلز آتے ہیں اب اگر ہم دوبارہ سے تھوڑا سی ریکال کریں اور دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سی ڈی ایٹ ٹی سیلز ہیں وہ کس کے ساتھ بائن کرتے ہیں وہ بائن کرتے ہیں اپیٹوپ جو کس کا حصہ ہوتے ہیں مطبع ان سیلز کے ساتھ جن کے ساتھ جو اپیٹوپ ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں کہاں کس کے ساتھ موجود ہیں کلاس 1 ہسٹو کمپیٹیبیلٹی مولیکیول کے ساتھ مطلب سی ڈی ایٹ ٹی سیلز کس کے ساتھ بائن کریں گے کلاس 1 ہسٹو کمپیٹیبیلٹی مولیکیول کنٹیننگ اپیٹوپ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاس 1 ہسٹو کمپیٹیبیلٹی مولیکیول ہیں وہ کس کے اوپر موجود ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے ہر سیل کے اوپر مارکر کی طرح سے موجود ہیں اب اگر ہم CD40 سلز کی بات کریں تو CD40 سل بائن کرتا ہے کلاس 2 MHC مطلب یہ کہ ہسٹو کمیجر ہسٹو کمپیٹیبلیٹی کمپلیکس یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول جس کے اس کے ساتھ کیا موجود ہوگا اپیٹوپ اور اس اپیٹوپ کے ساتھ ملکی کیا کریں گے بائن کریں گے سی دی فورٹی سلز اور اگر ہم بات کریں کہ کلاس 2 جو ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول ہے یہ کنس سلز کے اوپر موجود ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کے سلز انہیں کے انٹیجن پریزنٹنگ سلز کہا جاتا ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں کلاس 2 ہسٹو کمپیٹیبلیٹی مولیکیول اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو تی سلز ہیں ان کو کٹیگرائز کر سکتے ہیں ٹو سبسیٹس میں سی دی فور اور سی دی ایٹ میں اب اگر ہم ان کے ٹوٹل ٹائپس کی بات کریں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سی دی ایٹ میں ہیں کون سے ہیں سائٹو ٹوکسن ٹی سلز سپریسر ٹی سلز سی دی فور میں ہلپر ٹی سلز اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے ٹی سلز جنہیں میمری ٹی سلز کہا جاتا ہے تو اب اگر ہم جیسے یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹی سلز اگر ہم دیکھتے ہیں بوٹی میں اگر کوئی انٹر ہو جاتا ہے وائرس انفیکٹڈ سل تو یہ ٹی سل کیا کرتے ہیں اور ریکنائز کرنے کے بعد فردر ان کے کلون بنتے ہیں اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرس انفیکٹڈ سل ہے اٹس سلف وائرس نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹی سلز ہیں یا ٹی لمفوسائٹس ہیں وہ ڈائریکلی انٹیجن کے ساتھ بائن نہیں کرتا یا انٹیجن پریزنٹنگ سلز کے ساتھ بائن کرتا ہے یا پھر وہ کس کے ساتھ بائن کرتا ہے جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جن کے اوپر کلاس ٹو ایم ایسی مولیکیول ہو یا پھر کوئی بوڈی کا ایسا سل جیسے کہ وائرس نے یا بیکٹیریا نے انفیکٹ کیا ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹس کرے گا اٹس کرنے کے بعد اس کے کلونز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کلون آف ٹی سلز پھر فردر اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ فور ٹائپ کے ٹی سلز جو ہیں وہ بنتے ہیں وہ کون کون سے ہیں کلر ٹی سلز ہلپر ٹی سلز میمری ٹی سلز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریسر ٹی سلز ان سلز میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نام کی ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہر ایک ٹائپ کے اگر بات کی جائے فردر تو ہر ایک کا فنکشن ڈیفرنٹ ہے اور ان کی اگر ہم فنکشن کی بات کریں کہ یہ جو ٹی سل ٹی لیمفوسائٹ کے ڈیفرنٹ سلز ہیں ان کے فنکشنز کو ڈسکس کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو سٹوئنٹس آز ہم نے ڈسکس کیا ٹی لیمفوسائٹس کے بارے میں